نا باجی توسی نہ پوچھنا میں پوچھوں گی نا اگلی دفعہ آمنہ کو لے کے آئے گا وہ تو اسے بٹھاؤں گی روٹی شوٹی کھلاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ سارے گھر والوں کو بٹھا اور ان کی تصویریں کھیں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبرو ادھکارات جانا ملک کے نام اور کام سے ہر کوئی واقف ہے فلموں اور ڈراموں میں جلبہ گر ہونے والی جانا ملک نے انڈسٹری میں میاری کام سے اپنی پہچان بنائی انہیں گلوکار نومان جاویز سے شادی کر کے بھی شہرت ملی تہاں ملہدگی کے بعد جانا ملک نے ادھکاری سے ہاتھ کھینچ لیے اور دوسری مصروفیات تلاش کر لیں اور یوں پری چہرہ ادھکارہ سکرین سے یقا یق غائب ہو گئیں باری سٹوڈیو کی ملک باری ملک کی پوتی نے ادھکاری کے ساتھ ساتھ کون سا کام شروع کر دیا آج کل کہاں اور کس سال میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ڈراما انڈسٹری کی کئی مشہور ڈراموں میں اپنی ادھکاری اور خوبصورتی کے جلوے دکھانے والی ادھکارہ جانا ملک سوشل میڈیا پر کافی متحارک نظر آتی ہیں وہ ہر روز اپنی دیکھ بھال کی روٹین سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں ماضی کی معروف ادھکارہ جانا ملک آج بھی پہلے جیسے ہی حسین اور جوان ہیں 38 سالہ ادھکارہ کا اپنی خوبصورتی اور جوان نظر آنے والی جلد کا راز روزانہ کی بنیاد پر ورزش کو بتانا ہے ادھکارہ کی انسٹرگرام پوسٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں بیکنگ کا بہت شوق ہے چھوٹی سکرین کی بڑی ادھکارہ جانا ملک جو اب پروفیشنل شیف بن چکی ہیں بیکس بائی جانا ملک کے نام سے آن لائن کام کر رہی ہیں ان کے پرستار اپنی پسندیدہ ادھکارہ کو اس نئے روپ میں دیکھ کر حیران تو ہوئے مگر انہیں خوبصورت بھی گیا ادھکارہ آج کل بیکنگ کے شعبے سے جڑی ہیں اور آرڈر پر سالگیرہ کے خوبصورت کیک تیار کرتی ہیں اس بات کا اندازہ ان کی ایک انسٹراغرم پوسٹ ہے لگایا جا سکتا ہے جس میں ادھکارہ کے ایک گہک نے ان سے باتچیت کا سکرین چھوٹ شیئر کیا جس میں وہ ان کے بیک کی ہوئے کیک کی تعریف کر رہی ہیں جانا ملک کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے ان کا لاہور میں اپنا گھر ہے ایک گاڑی ہے انہیں مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے باوجود انہیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوئی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں سال گرہ ہو یا پھر خوشی کے دوسرے لمحات جانا ملک کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں وہ کسٹمرز کی خواہش کے این مطابق ایکس تیار کرتی ہیں اور انہیں خوبصورتی سے سجاتی ہیں جس کے وہ اچھے خاصے چارجز وصول کرتی ہیں جانا ملک شعبے سے تو دور ہو گئیں تہم انہوں نے اپنے مدہوں سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے بارے میں پوسٹ کرتی رہتی ہیں پھر چاہے وہ کچن میں ہو یا پھر جیم میں وہ ایک پلو کی خبر سوشل میڈیا پر دیتی ہیں اس سوالے سے وہ کسی سیلیبرٹی سے کم نہیں لگتی جانا ملک نے جس طرح انڈسٹری کے ساتھ ساتھ آن لائن بیکری کا کام شروع کیا وہ بلا شبہ ایک نئی مثال ہے ضروری نہیں کہ اداکاری کے شعبے میں رہتے ہوئے کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اداکاری کو بھی سائیڈ پر کیا جا سکتا ہے اور یہ جانا ملک نے ثابت کر کے دکھایا ایک عرصے تک اداکاری کے بعد ککنگ کو بطور پروفیشنل اپنانے والی بیکری ایکسپرٹ جانا ملک کو ککنگ کا شوق بچپن سے تھا بے شک اداکاری ان کا پروفیشن تھا لیکن دل میں ہمیشہ یہ خواہش انگڑائی لیتی تھی کہ وہ ککنگ بھی ساتھ کریں جانا ملک کو ککنگ کا شوق اپنی نانی سے ورسے میں ملا کہ ان کے ساتھی فنکار بھی ان کے بنائے ہوئے کھانوں کی خوب تعریف کرتے ہیں سرمد سلطان خوصر کا ڈراما سیڈیل مور محل کے دوران چھٹی کے دن جانا ملک کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی کہ کیا کیا بنانا ہے وہ شامی کباب بنا کر سیٹ پر لے جاتی تو سب گھروں سے آیا کھانا چھوڑ کر کباب کھاتے یہاں سے ان کا اعتماد بڑا اور انہیں لگا کہ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے ایسے ہی ایک دن جانا ملک کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے ایکٹنگ سے بریک لے کر ککنگ کے شوق کو پورا کیا جائے بس پھر یوٹیوب پر موجود ریسپیز کو ٹرائی کرنا شروع کیا جانا ملک نے سکافہ نامی ککنگ انسٹیٹیوٹ سے باقاعدہ ککنگ کی تعلیم حاصل کی جب ان کی والدہ نے کھانے پکانے میں دلچسپی دیکھی تو انہوں نے جانا ملک کو باقاعدہ ککنگ کی تعلیم لینے کا مشورہ دیا انہوں نے کیٹرنگ کا کام بھی شروع کیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ شو بیز میں رہتے ہوئے بھی کچھ مختلف کیا جا سکتا ہے جانا ملک کہتی ہیں کہ جب مجھ سے کلائنٹس ڈسکس کرتے ہیں جانا ملک کے کریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا پہلا فوٹو شوٹ ڈھائی سال کی عمر میں ہوا اور اس کو اتنا پسند کیا گیا تاکہ کئی سال تک لوگوں کے گھروں میں ان کی تصویریں دیواروں پر لٹکی رہیں ان کا دھدیال اور ننیال دونوں شو بیز سے وابستہ رہے باری سٹوڈیو ان کے دادا باری ملک کا تھا ان کے بیٹے راہیل باری جانا ملک کے والد تھے اس لیے شو بیز میں آنا جانا ملک کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی جانا ملک کا فنی سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ ایک دن وہ کسی سیٹ پر تھی تو کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہو گئیں بہاں ایوب خاور موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم ڈائلوگش پڑھ کر سناو رو کر دکھاؤ ہس کر دکھاؤ انہوں نے سب کر دیا تو ایوب خاور بہت متاثر ہوئے انہوں نے جانا ملک کو ایک سیریل دلوایا جس کا اچھا رسپونس ملا ڈراما سیریل بولندی سپر ہٹ ہوا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جانا ملک نے اپنے کریئر کا سفر تیرہ سال کی عمر میں پی ٹی وی ڈراما سیریل رزگار سے ٹیلی ویجن ادکاری کے طور پر شروع کیا تب سے وہ مختلف ڈراما سیریلز میں نظر آئیں جہاں وہ ورسٹائل کردار ادا کر رہی ہیں ایس ٹی این پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل لنڈا بازار میں ماہم کا کردار ان کے ساتھ حلی زفر وسیم عباس بابر علی اور فرا شاکہ تھا انہوں نے پی ٹی وی پر نشر ہونے والے بچوں کے میوزک شو آنگن آنگن تاریکی میں زبانی بھی کی جانا نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز 1998 میں ندیم بیک شاہد سائمانور اور ساؤد کے ساتھ ایک کردو فلم محافظ سے کیا اسی سال انہوں نے سانی دیول اور سشمیتہ کے ساتھ بولی ووڈ کی ایکشن فلم زور میں بھی کام کیا جانا نے جیو ٹی وی کی ایک مشہور کومیڈی سٹکوم سیریز کس دن میرا ویا ہوگا میں فیصل قریشی عزاز اسلم اور علی رزوی کے ساتھ مزاہیہ کردار بھی کیا فلم کی کہانی لاہور میں رہنے والے چودری خاندان کی گٹ گھومتی ہے وہ وجی خان دورانی شین جاوید اور ریشم کے ساتھ جیو کہانی کے ایک معروف پاکستانی محفوق الفطر ٹھرلر ڈراما سیریل ناغن میں بھی دکھائی دیں اس نے پاشی سام کے جادوگر کا معاوم کردار ادا کیا یہ برطانیہ میں جیو کہانی کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو تھا جس میں جانا ملک کی ادھکاری کو بہت پسند کیا گیا جانا ملک نے اپنی کریئر میں گلوکار نومان جاوید کے ساتھ شادی کی جو کچھ حرصہ قائم رہی ہے اس دوران دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور یوں یہ شادی طلاق پر انجام پذیر ہوئی جس کے بعد جانا ملک نے دوبارہ شادی نہیں کی وہ اس وقت سنگل بزنس ویمن کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں مجھے وہ آب حیات پاس ہی نے دیا تھا اور اس آب حیات کی طاقت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا دھاری ناغن اگر ایک بار وہ آب حیات پی لے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے اور اسی لئے تم زندہ بچ گئے موسیقی